پہلی فتح صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک سترہ سالہ نوجوان کی سکر تھی دمشق سے لے کر بسرہ تا راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے نوجوان پرموڑے اس فوج میں شامل ہوئے کوفہ اور بسرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوٹوں مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کے ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر امادہ کر دیئے غیور قوم کی ایک برقص بیٹی کی فریاد بسرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی بسرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقریر سے نیا جذبہ لے کر واپس جاتی خرابیہ صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بسرہ کی مومر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچ تھی زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات پیش کرنا بسرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی آانت کے لیے بسرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دی عراق کے سارے شہروں کی خواتین نے اس کاری خیر میں بسرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گبارہ نہ کیا اور وہاں بھی لکھوں روپے جمع ہو گئے محمد بن قاسم نے بسرہ میں تین دن قیام کیا اس کی آمد سے پہلے بسرہ میں حجاد بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن حارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبداللہ کی قیادت میں بیس آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف دو نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کرتے ہیں اس خبر نے بسرہ کے عوام میں انتقام کی سلکتی ہوئی آگ پا تیل کا کام کیا دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج میں کل پانچ ہزار تھے لیکن جب وہ بسرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد پارہ ہزار تھے جن میں سے چھ ہزار سپاہی گھوڑ سوار تھے تین ہزار پیدل اور تین ہزار سامانے رسد کے انتوں کے ساتھ تھے محمد بن قاسم شراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لس بیلا کے پہاڑی علاقوں میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھیم سنگھ بیس ہزار فوج کے ساتھ لس بیلا کے سندھی گورنر کی آنت کے لئے پہنچ چکا تھا اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دی اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے بیس ہزار سپاہی بارہ ہزار مسلمانوں کو لس بیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکہ دکہ حملے شروع کر دی تیس چالیس سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے پر پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے لیکن شدر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تاکب سے زیادہ مشکل ہو جاتا محمد قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اذاپہ کر دی لیکن حملہ آنوں کی ایک جماعت آگے سے قطرہ کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتے ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتے جون جون محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے درس سے کم از کم ایک چوتائی فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرہ دینا پڑھتی ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف بیس قوس کے پاس لے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلسے شورا بلائی بعض سالاروں کی یہ صلح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے ہم اس کے لئے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہ ہوا اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے پڑھنا خطے سے خالی نہیں یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے مجھے یقین ہے اس قلعہ کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو شپاہی یہاں سے پرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے لیکن اگر ہم یہاں سے کترہ کر لکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غرمیں حوز رہے گا ہمارا پہلا مقصد اس قلعہ کو فتح کرنا ہے اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا اور اس میں بھی ہماری بہتری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر مغزم ہوئی میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ وقت ہوں پانچ سو پیادہ سپہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہونے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی حمد کی تو میں قلعہ کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آمین اور انہوں نے قلعہ کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائے ایک بڑے سالار نے کہا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے اگر خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو احمد بن قاسم نے جواب دیا قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امید مابستہ کی رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نہیں لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سات بن مقاس گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف پیٹھنا پڑا لیکن مسلمانوں کی خودعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجود کی کا احساس تک نہ تھا ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیا ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے ہم خدا کے لیے لڑتے بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے سنا بننے کی توفیق دے جس کے شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا میرے لیے سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے اگر اس قلعہ کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپورت کر دیتا لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری میں اپنی جگہ محمد بن حارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو